السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام 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 علیکم وبرکاتہ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّوَّفَ بِهِ مَا وَمَنْ تَقَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تباہ ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو دے خدا تیرے گلے سے جائے کیوں رقصت قافلہ کشور غش سے ہمیں اٹھائیں کیوں رقصت قافلہ کشور غش سے ہمیں اٹھائیں کیوں سوتے ہیں ہل کے سائے میں سوتے ہیں ہل کے سائے میں کوئی ہمیں جگہ آئے کیوں سوتے ہیں ہل کے سائے میں کوئی ہمیں جگہ آئے کیوں دل کو جو خدا تیرے گلے سے جائے کیوں یاد حضور کی قساں غفلت عیش ہے ستاں خوب ہے خید غم میں ہاں خوب ہے خید غم میں ہاں کیوں ہوں ہے ہمیں چُرائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری نری سے جائے کیوں پھر کے گلے گلے تبا سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری نری سے جائے کیوں دیکھ کے حضرت غلی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے عقل دے خدا تیری نری سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری نری سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری نری سے جائے کیوں جانے ہیں عشق مصطفی جانے ہیں عشق مصطفی روز فضو کریں خدا جس کو درد کا مزا جس کو درد کا مزا نازے دوار اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزا نازے دوار اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری نری سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری نری سے جائے کیوں تیری نری سے جائے کیوں اسلام علیہ السلام سلام علیہ السلام حمد اللہ تعالی وبرکاتہ حمد اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ 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 رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہہ واصحابه الطاہرین اما بعد فأقود باللہ مینا الشیطان الرجیم ببارکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أو ہیں الذین آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ عظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمعنین والحمدللہ رب العالمين بادہِ توحید کے مدوالو شمعی رسالت کے فروانو غوثو خواجہ اور رضا کے چانیوالو اولیاءِ امت کی جانتارو آئیے کچھ عرض معرضات پیش کرنے سے پہلے آقاِ نعمت آقاِ دو جہان طاہا و یاسین انیس الغریبین مراد المشتاقین رحمتا للعالمین غنبدِ خزرامِ آرام فرمانے والے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہِ آلی شان میں میں جس انداز میں درودِ مبارکہ پڑھوں آپ بے میرے ساتھ مل کر پڑھیں قریہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجع دل کھل اٹھے مرجع دل تازہ ہوا ایمان ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام والسلام کی پیارے دیوانو ماہ رمضان المبارک کا مہنا بہت ہی انقریب ہے ممکن ہے کہ کل بعد نماز مغرب ماہ رمضان المبارک کی پہلے تاریخ ہو میرے پیارے آقا علیہ السلام والسلام کی پیارے دیوانو ماہ رمضان المبارک کا مہنا بہت ہی انقریب ہے ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت اور فضیلت اور عظمت والا مہنا آنے سے پہلے اس میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اس ماہ کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں معلوم ہو جائے کہ اس ماہ میں ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے اس ماہ میں ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنا ہے اس ماہ میں ہمیں کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے اس آنے والے مقدس ماہ کے صدقے ہم اپنے آنے والے نسلوں کو اچھا اور بہتر بنائیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ماہ رمضان آیا تھا ہم سے گزر گیا اس ماہ میں جو ہمارے ساتھ تھے جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے بہت ایسے بہت سارے ایسے لوگ اب اس ماہ میں اس دارے اس دارے فانی سے دارے بقا کے طرف کوش کر گئے اور اس ماہ میں ہمارے ساتھ میں نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوانوں موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے اب اس کے بعد جو ماہ آئے گا اس میں ہم میں سے کوئی ہوں گے یا پھر نہیں تو جو آنے والا مہنہ ہے اس مہنے میں ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں بڑھ چڑھ کر اللہ اور رسول کی عبادتیں کرے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کی پیارے دیوانوں آج کا یہ محفل جو ہے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے رکھا گیا ہے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے رکھا گیا ہے اور اس محفل کا آج استقبال ماہ رمضان ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کی پیارے دیوانوں میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ جب کسی کے آنے کا استقبال کرتے ہیں جب کسی کے آنے کو ہم ویلکم کرتے ہیں تو اس میں کچھ سوال پیدا ہوتا ہے اس میں ہمارے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں اگر کسی کے گھر میں کوئی آنے والا ہوتا ہے وہ گھر میں اس کی تیاریاں کرتے ہیں تو جس کو معلوم نہیں ہوتا وہ سوال کرتا ہے کہ کون آ رہا ہے کس کی تیاری ہو رہی ہے تو آنے والا سوال کرے گا اس مہا میں جو ہم استقبال کرتے ہیں تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ کون آ رہا ہے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے میں پہلے سوالوں کے طرف آگے بڑھتا ہوں پھر ان سوالوں کو لے کر کے ماہ رمضان کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں سنانے کی کوشش کروں گا تو ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کون آ رہا ہے پھر ان کا دوسرا سوال ہوتا ہے کب آ رہا ہے پھر ان کا تیسرا سوال ہوتا ہے کیوں آ رہا ہے پھر ان کا چونتھا سوال ہوتا ہے کیا لے کر آ رہا ہے پھر پانچمیں سوال اور آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ کب جائے گا یہ پانچ سوال ہوتے ہیں استقبال کے لئے جب ہم استقبال کریں گے تو اس کے حوالے سے پانچ سوال ہوتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں اگر ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے کوئی افراد اگر سالوں بعد کہیں سے آئے تو ہم اس کی استقبال کرتے ہیں اور ہمارے گھر کے اگر بچے اگر پوچھے چھوٹے بچے ہیں تو پوچھتے ہیں تو اگر اس کے والد آ رہے ہیں تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا والد آ رہا ہے یا کسی کا بیٹا یا اس کا بھائی اگر کہیں کولے جو گئے ریسکول میں پڑھائی کر رہا ہے مہنو بعد یا سالو بعد اگر وہ گھر آ رہا ہے چھوٹی کے موقع پر تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی کہیں مہنو بعد آ رہا ہے تو وہ گھر کو اس کی استقبال کے لئے اس کی آمد میں گھر کو سجاتے ہیں اور ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے گھر میں کہ ان کے والد صاحب بڑے بہت دینوں کے بعد آ رہے ہیں ان کے بھائی ان کی بہن بہت دینوں کے بعد گھر میں آ رہی ہے تو ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور اس سے اگر ہو سکتا ہے تو وہ اس سے سب سے پہلے ملنے کی کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں ان سے ملوں گا ان کی نظر مجھ پر سب سے پہلے پڑے میری نظر ان کے اوپر سب سے پڑے تو اس قدر ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو میرے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک گھر کا فرد آنے پر ہمیں خوشی محصر ہوتا ہے اسی طرح ایک بندہ مومن کو اس سے بھی کئی گناہ زیادہ آمد رمضان آنے پر خوشی ہوتا ہے میرے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آنے کی خوشی میں اس ماہ کے آنے کی آمد پر صحبہ کرام کو اس ماہ کی حوالے سے بتاتے اس ماہ کی اتنی تعریف کرتے اتنی تعریف کرتے کہ دیگر ماہ کی اس طرح تعریف نہیں کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کا استقبال دو ماہ پہلے سے کرتے جب رجب کا مہناک شروع ہوتا ہے تو رجب سے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ اس رجب کو اور شعبان کو ہمارے لئے برکت کا مہنا بنا اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا اس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور اپنے صحابہ کو تلقین کرتے کہ اے میرے صحابہ تم میں ایک ایسا حرمت عظمت اور ببرکت والا مہنا آ رہا گئے کہ جس مہنے کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں پہلا سوال کیا ہوتا ہے کون آ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کون آ رہا ہے وہ مہمان آ رہا ہے وہ عظیم مہنا آ رہا ہے وہ ببرکت اور عظمت اور حرمت والا مہنا آ رہا ہے کہ جس کی عظمت یہ ہے جس کی اہمیت یہ ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ ہزار مہنوں سے سارے مہنوں سے اس کی ایسی فضیلت ہے کہ جس طرح مجھ محمد کو ساری مخلوق میں فضیلت ہے میرے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں وہ وہ مہنہ آ رہا ہے جس مہنے کو سارے مہنوں پر فضیلت ہے وہ مہنہ آ رہا ہے دوسرا سوال ہوتا ہے کب آ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب آ رہا ہے ان قریب آ رہا ہے شعبان سے ملا ہوا ہے جو ہی شعبان ختم ہوگا وہ آ رہا ہے ماہ رمضان آ رہا ہے اب ان کا تیسرا سوال ہوتا ہے کیوں آ رہا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوانوں ہم اور آپ ذہن نشی کریں اور اس کو غور و فکر سے سنیں کہ کیوں آ رہا ہے ماہ رمضان کیوں آ رہا ہے قرآن پاک میں ہے لعلکم تتغون تمہیں تقویٰ اور پریزگار بنانے کے لیے آ رہا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ماہ رمضان ہس لیے آ رہا ہے کہ تمہیں تقویٰ اور پریزگار بنانے کے لیے آ رہا ہے تمہیں نمازی بنانے کے لیے آ رہا ہے تمہیں نیکوکار بنانے کے لیے آ رہا ہے تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے آ رہا ہے تمہارے نامائے عامال میں نیکیوں کا زخیرہ جمع کرنے کے لئے آ رہا ہے گناہوں کو جلانے کے لئے آ رہا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں چونتہ سوال ہوتا ہے کیا لے کر آ رہا ہے چونتہ سوال کیا لے کر آ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش خبری ہی خوش خبری لے کر آ رہا ہے رحمتیں لے کر آ رہا ہے برکتیں لے کر آ رہا ہے اور فضیلتیں لے کر آ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس ماہ میں عبادت کرے اس کے لئے جنت لے کر آ رہا ہے اس ماہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ کی وجہ سے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے آسمان کو سجا دیا جاتا ہے جنت کو آ راستہ کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں ان لوگوں کے لئے خوش خبری ہی خوش خبری ہے جو عبادتیں کرتے ہیں اور ان کے لئے وعیدیں ہیں جو اس ماہ میں بھی دگر ماہ کی طرح اپنا وقت گزارتا ہے دگر ماہ کی طرح اپنا اوقات کو گزارتے ہیں جس طرح اور ماہ میں عبادت کرتے تھے جس طرح اور ماہ میں عبادت میں سستی کیا کرتے تھے اس طرح وہ اس ماہ میں بھی اگر اس طرح کرے تو اس کے لئے وعیدیں ہیں آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کروایا عبادتیں نہ کی تو وہ دگر ماہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس ماہ میں شیطان کو زنجیروں سے چکڑ دیا جاتا ہے چنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جاتا ہے اور جو بندہ مومن اس ماہ میں عبادتیں ریاضتیں کرتا ہے اس کے لئے جنت میں جانے کا ایک اہم اور فضیلت والا راستہ بھی ہے جس دروازے کا نام ہے ریان وہ ریان سے داخل ہو کر جنت میں جائے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام اس ماہ کے روزوں کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اس ماہ میں ایک روزے کو ایک روزے کو جان بوجھ کر ترک کر دے تو سال بھر اگر روزے رکھے تو اس کی برابر نہیں ہو سکتا اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس ماہ رمضان کی ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے تو تیس روزے کی کیا فضیلت ہوگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی دس لاکھ کنے گاروں کو بخش بخش دیتا ہے دس لاکھ کنے گاروں کی بخش فرما دیتا ہے ہر رات میں دس لاکھ پھر آخر میں جو رات ہوتی ہے آخر والی شب رمضان کی پھر یہ ٹوٹل کر کے اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا فرماتا ہے میرے پیارے آقا علی صلی اللہ و تسلیم کی پیارے دیوانو میں اس سے پہلے ہفتہ والی استعمال بھی یہ بتایا تھا کہ جو ماہ رمضان المبارک کی پہلا شب آتا ہے پہلے رات وہ شاید ممکن ہو کہ کل آ جائے جو پہلی شب آتا ہے اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلاتا ہے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلائی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر محبت کی نظر ڈالتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر محبت کی نظر پڑ جاتی ہے اس پر جہنم کے آگ حرام ہو جاتا ہے تو میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کی پیارے دیوانو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے پیر صاحب کی کرم ہو جائے تاکہ ہمارا بگڑی بن جائے یقینا پیر صاحب کی نظر ایک اہم ہے ہم کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کی نظر کرم ہو جائے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کرم ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے بند شاہ علی رحمت و رضوان کا کرم ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانو جس کے اوپر رب و رحمان کا کرم ہو جائے اس کا دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے غفتگو کو سمیٹ کر اتنا کہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک کا وہ پہلا شب انقریب ہے پہلے شب ہی سے ہم اور آپ عبادت ریاضت میں شوق و ذوق پیدا کریں اپنے آپ کو چینجنگ کریں جو اس سے پہلے ماہ رمضان میں ہم عبادت کیے تھے اس سے کئی گناہ زیادہ ہم اس ماہ رمضان میں عبادت کریں گے ایسی کوشش کریں اس طرح تیار کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لمجمعین ماہ رمضان کی تیاری اس طرح کرتے کہ وہ جس ان کا جو لین دین کا معاملہ رہتا کسی سے وہ ماہ رمضان سے پہلے پورا کرتے کسی غریب کو کچھ دینا رہتا ماہ رمضان سے پہلے دیتے اور یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو فارق کرتے اپنے آپ کو فری کرتے اور اپنے آپ کو تیار کرتے کہ وہ یہ ایسا برکت والا مہنہ آ رہا ہے کہ جس ماہ میں ہمیں بڑھچر کر عبادتیں کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنی چاہیے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کی پیارے دیوانو آخری بات میں بتا کر اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا دیکھئے ایک اقل مند شعور رکھنے والا اگر اسے کہیں پتا چل جائے کہ کسی چیز میں اوفر ہے جس طرح موبائل لے لیجئے گاڑی لے لیجئے کہ فلاں مہنے میں موبائل کا ریٹ کم ہوتا ہے تو وہ اس کی تیاری کرتا ہے کہ اب نہیں لینا اس ماہ میں لینا ہے فلاں مہا میں گاڑی کی ریٹ کم ہوتا ہے اس ماہ میں لینا ہے یعنی وہ تیجارت میں اس کو نفع حاصل کرنے کے لیے اس میں لگ جاتا ہے پیسوں کو لے کر اس کی تیاریاں کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانو یہ دنیایی اوفر کی تیاری کرتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں رب رحمان بھی ہمیں ایک اوفر دیتا ہے وہ اوفر اس ماہ رمضان المبارک میں ہے اس فضیلت والے ماہ میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب کی طرف سے اس ماہ میں یہ اوفر ہے کہ جو بندہ مومن نفل پڑتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جو نفل بعد رمضان اگر ہم پڑے تو ثواب ملے گا نہ پڑے تو گناہ نہیں ہے لیکن اس نفل کی اہمیت کو کس قدر بڑھا دیا جاتا ہے کہ فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اور جو بندہ مومن ایک فرض کو عدا کرتا ہے اس کو ستر فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانو یہ ماہ رمضان ایک عظیم اور برکت والا مہنہ ہے اس مہنے کو تین عشروں میں بار دیا گیا اب دیکھیں گیارہ کے گیارے مہنے آتے ہیں کوئی مہنہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نعوصد نہیں ہر مہنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہے ہر دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہے لیکن آپ گیارہ کا گیارے مہنے دیکھ لیں کسی مہنے کو عشروں میں نہیں باٹا لیکن اس مہنے کو تین عشروں میں بار دیا کیوں باٹا کہ کہیں کوئی یہ نہیں سوچے کہ چلو تیز دین آئے آخری میں عبادت کر لیں گے آخری آیام میں عبادت کر کے رب کو منع لیں گے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کے اس ماہ کو تین عشروں میں بار دیا تاکہ اگر کوئی پہلا عشرہ چھوڑ دے تو پہلے عشرے کی جو فضیلتیں ہیں اس سے مہروم ہو جائے گا تو اس ماہ کو تین عشروں میں بار دیا پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا عشرہ مغفرت کا تیسرا عشرہ نجات کا بخشش کا یہ تین عشرہ ہے میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کی پیارے دیوانوں ان تین عشروں کو بھی آپ حاصل کرنے میں لگ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آنے والا جو مہنہ مقدس بابرکت والا مہنہ ہے اس ماہ میں ہم سب کو بڑھ چر کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ کے صدقے ہمارے آنے والے زندگی کو بھی ایک تقوی اور پریزگاری انداز میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے سننے میں جو بھی غلطی کتائی لغزش بھول چوک بعدبی ہو کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول عطا فرمائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و دوبو لی و آخر دعوانا الحمدللہ و رحملاللہ السلام علیکم و رحمت اللہ شہی جی لہم شہی جی لہم شہی جی لہم شہی جی لہم مرادی یا مرادی مرادی شیخ محید مرادی سقان الحب کأسات البسالی فقلت لخمرتی نحبی تعالی سعت ومشت لنحبی فی کؤوس فهمت بسکرتی بین المبالی فقلت لسائر الاقتاب لمو بحالی ودخلو انتم رجالی وهم وشربو انتم جنودی فساقل قوم بالوافی ملالی شربتم فدلتی من بعد سکری وَلَا نِلْتُمْ عُلُوبِ وَتِسَالِمِ شہی جی لہم شہی جی لہم شہی جی لہم شہی جی لہم مرادی 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 شیخ محید مرادی 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 شیخ محید مرادی مقامكم العلا جمعا ولیکن مقام فوقكم مازال عالی مرادی انا فی حضرت التقریب وحادی يسرفنی وحسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن زافر جال عطی مثالی قسانی خلعتم بتراز عزم وطووجنی بیتی جان الکمال واطلعنی علا سر قدیم وقلدنی وعتانی سوالی مرادی شیخ محیدی مرادی شیخ محیدی وولانی علی الاقتاب جمعا فحکمی نافز فی کل حالی فلو القیت سری فی بحار لسار الکل غورا فی الزوالی ولو القیت سری فی جیب جبال لدکت وختفت بین الرمالی ولو القیت سری فوق نار لقام بقدرت المولا تعالی وما منها شہور او دور تمر و تنقضی اللہ تالی شہی جی لام شہی جی لام شہی جی لام شہی جی لام مرادی 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 شیخ محیدی مرادی 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 شیخ محیدی مرادی 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 موسیقی